اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آپ کے موبائل کی جو چارجنگ ہے وہ 50% سے زیادہ ہونی چاہیے فرنڈز پھر آپ نے انٹرنیٹ اون کر لینا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ڈیٹا ہے تو آپ نے موبائل ڈیٹا اون کر لینا ہے اگر آپ کے پاس وائی فائی ہے تو آپ نے وائی فائی اون کر لینا ہے فرنڈز سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے سے آپ کے موبائل میں سے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا سب کچھ ویسے ہی رہے گا اور سیٹنگ بھی ویسے ہی رہیں گی تو فرنڈز آپ نے موبائل کی سیٹنگز میں جا کر اب آؤٹ فون میں جانا ہے تو پھر آپ نے جانا ہے سسٹم اپ ڈیٹ میں جانا ہے فرنڈز فرنڈز پھر یہاں پر چیکنگ کرے گا تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سوفوئر اپ ڈیٹ آیا ہوگا وہ یہاں پر شو ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اپ ڈیٹ سیٹنگز دکھا دیتا ہوں تو آپ نے سیٹنگز اسی طرح رکھنی ہے فرنڈز فرنڈز ویڈیو کو پوز کر کے آپ دیکھ لیں یہ ساری سیٹنگز آپ نے اوف رکھنی ہے بلکل اسی طرح رکھنی ہے فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اور جو چینل پر نہیں آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دینا فرنڈز پھر آپ نے بیک پہ جا کر فرنڈز سارے شاومی موبائل میں سیم طریقہ ہی ہوتا ہے سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کا فرنڈز یہ دیکھیں جو کچھ بھی امپروف کیا ہوئے وہ سب کچھ یہاں پر بتایا ہوئے یہ دیکھیں ایک ہزار چھے ایم بی کا اس کا سائز ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور ایم بی کا سائز ہو فرنڈز پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے پھر آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گی فرنڈز اگر آپ ڈاؤنلوڈ لیٹر پہ کلک کریں گے تو آپ پہلے وائ فائی آن کر لینا اگر آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے پاس نیکسٹ اپشن آ جائے گی تو آپ نے ٹرن آن کر دینا ہے فرنڈز تو پھر آپ کے پاس نیکسٹ اپشن آجائے گی فرنڈز یہ دیکھیں download using mobile data on ہو چکا ہے تو آپ نے back پہ جانا ہے فرنڈز یہ دیکھیں downloading start ہو چکی ہے فرنڈز اگر آپ downloading کو stop کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ downloading پہ click کریں گے تو stop کی اپشن آجائے گی تو آپ stop کر دینا فرنڈز جب downloading complete ہو جائے گی تو reboot now کی اپشن آجائے گی تو آپ نے reboot now کر دینا فرنڈز جب mobile reboot ہو جائے گا تو آپ نے کسی چیز کو چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ application loading ہو رہی ہوں گی تو اس وجہ سے start ہونے میں تھوڑا time دگے گا